شہدہ پاکستان کو سلام دفاع وطن میں جان قربان کرنے کی کئی انسنی داستانوں میں ایک کہانی سپاہی عبدالحمید شہید کی ہے سپاہی عبدالحمید شہید کا تعلق ملتان سے ہے سپاہی عبدالحمید شہید آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہے شہید کے والد کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے نے ملک کے لیے قربانی دی ہمیں کوئی افسوس نہیں شہید کے لوائکین نے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں شپاہی عبدالحمید شہید اندھا میں والد ہاں ملک واسکتے قربانی دیتی سی ہاں کو کوئی ارمان کہنی شہادات کیتی سی پورے پاکستان ملک دی حفاظت واکتے دشمنالدات کے مقابلہ کیتی سی ہاں کو اپنے شہید فخار ہے شپاہی عبدالحمید شہید والدہ ہاں ہمیں کو اپنے بیٹے دی شہادت تے فخاری ہے اس نے اپنے ملک کی کھاتے دشمنالدات بہادری لڑ دے ہویاں اپنی جان قربان کیتی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے میں شہید عبدالحمید کی بیوہ ہوں وہ بہت محذب انسان تھے اور بہت با اخلاق اور با کردار انسان تھے بعد اب انسان تھے میرا وقت ان کے ساتھ بہت کم گزرا ہے لیکن بہت اچھی عادے ہیں وہ یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اپنے ملک پاکستان کی خاطر اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے موسیقا 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 میرے بھائی کو پچپن سے ہی عارمی میں جانے کا بہت شانک تھا وہ کہتا تھا کہ میں عارمی میں جاؤں گا اور ملک کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کروں گا اور شہادت اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی